موسیقی 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 تھوڑی تفصیل دیتی جا سک دی ہے کہ صرف کتابان لکھن دی گال ہی نہیں اپنی قومیت نو جگزار کرن دی گال ہے جس دے بیچ میں سمید ہے سرے دوسر آپ گالچی شروع چکے کہہ دینے کہ جنہ ساریاں تارمک سنس تھا خاص طورتے سی پی سنو کم کرنا چاہی دا سی ان نہیں ہویا تو اڈیس اندر بیچ گروہ گوبین سنگ مہارا جی دی منوکتا کی دین ہے دیکھو گروہ گوبین سنگ صاحب دی جس دے گال شروع ہوگی تو گروہ نانک دے پاشا دے تو شروع ہوئے گی تو گروہ نانک دے پاشا ظاہر ہے کہ اپنے سکھان دے پہلے گروہ سن تے انہ نے بابر دے حملے ویڑے اوس ویڑے جڑا بابر دا جبر سی او دے خلاف آواز اٹھائی اور پھر اوس آواز تو بھی ود جڑا ضروری انہ نے ایک کارج کی تا قدرت نے انہ تو کروایا او کروایا کہ انہ نے جڑیاں سماج دے بیچے اس پہ تک کریتیاں آ رہی ہیں سی سماج تے ترم دے سندر بیچے تا انہ دے بیچے انہ نے ایک بہت ریولیشنری رول ادا کی تا تا میں اس نو آمد ودوان کہنے ہیں تے میں بھی انہ دے پیچھے ہی گل کہنا ہے کہ گروہ گو بن سنگ صاحب نے کلم تو لے کے تلوار تک دا سفر تے کیتا او دو سو انتاری سال دے وقفے ویچ مطلب سیویمان تو لے کے منوخی سیویمان ہیومن ڈیگنٹی او اس تو لے کے قومی سرجنا تک یہ سڑا جڑا سفر ہے گروہ گو بن سنگ صاحب نے تے کیتا اور اتھے میں ایک گل اے وی طور نا سے گل کرنی چاہنا ہے کہ جس طرح مہان دارشنک آرنل ٹوین بھی ہویا ہے دنیا دا سی جان دیا کہ سب تو جے عجدہ یوکی یوگ دا سب تو بڑا اتحاسکار منیا گیا تا آرنل ٹوین بھی بلٹنڈ رسل ور گیا نے انہا نے جڑا ہونہ پا گروہ گو بن سنگ صاحب دے سندھر ویچ گل کر دیں آرنل ٹوین بھی صاحب سے گروہ گو بن سنگ صاحب برے کہند ہے بدیشی ہون تو بات بدیشی اتحاسکار او کہندہ ہے کہ گروہ گو بن سنگ دا ڈیوینٹی ویچ بہت ہائیس ٹرینک سی یہ کہندہ پنجابی چیزے انہوں کیا جاوے تا او ایک دیوی شکتیاں دا مجسمہ سی تے اگلی ہو گل کہندہ ہے کہ اے ہو جا انسان پہلا تا اتحاسی چکوی آیا نہیں تے ایڈی مہان پرسنیلٹی دا دوبارہ آنا او کہندہ سنبب جا نہیں لگ دا کہ او ہو جی پرسنیلٹی فیر آئے گی پھر ایس تو بنا جڑا او گروہ گو بن سنگ صاحب دے بارے گال کردہ کہندہ ہے تا او اتھے آکے او بات دے چاپا پرسانگ دے چاوانگے کہ او گروہ گراند صاحب نوں جڑا گرگدی دے کے گئے ہے ایس دے بارے جڑی او گروہ او پرسانگ چاہے گی اتھے آئے گی تے کل ملاک میں سمید ہے کہ امرجی جی اے ہو جیاں جڑیاں مہان حسنی ہیں شخصیت ہیں او دنیا دے ویچردیاں نہیں واپر دی ہیں انگریزی ویچردیاں نوں ہیپن سٹانس کہندے ہیں کہ او قدرت دا جلاو بڑھ کے تے جڑی ساڈی کہ کشاں ہیں جڑا تارا منڈل ہے او دے ویچرد شخصیت ہیں تارا بن کے آن دی گیاں تے لوکاں دا لوکای دا مارگ درشن کر دی گیاں تا گروہ گروہ بن سنگھ صاحب دے اس پرسانگ دے ویچردیاں خال سا سرجنا تو آپ پر گال شروع کرے گیاں جی تا سب تو پہلی تا انہاں دے ریکانٹریبیشن ہے ہی وز ای نیشن بیلڈر انہاں نے دیکھو ایک اہو جے سرجنا کیتی ہے قومی سرجنا کہ جیڑیاں دے چکنہ کشت سینہ پی آئے اکیہ تے سیہ تسینہ تو باد تے کارے دوراں تو باد فیرے جے قوم ہے تا علامہ اقبال دے کہ شہر ہے تو اس دے بیچے انہوں میں سب سب سٹانس دا دے ہیں کیوں کندا کہ کوئی تا ساڈی ہستی دے بیچ کوئی چیز ہے نا کہ سارا جڑا دور زمانے وہ ساڈے اولٹ بھی لے پر اسی پھر بھی سربائیو کر گے تا اے انہاں دے کھال سرجنا انہاں ایڈی وڈی منوکتا نو دے نے ایک قوم نو سرجنا نا ایک نمی قوم نو جنم دے نا پہلی تا انہاں دے کانٹریبیشن اے ہوگی ہون ایس دا جڑا ادار سی قومی سرجنا دا جڑا انہوں نے خالسہ ساڈیا اور ایتھے میں گل کہہ دیا کہ جڑی میں پہلی شتاوڈی منائی سی انیس سو نڈینے دے چھے تین سو سالہ یا تی جی شتاوڈی خالسہ سرجنا دی بطور ڈیپٹرک میشنر روپرد منائی اور اوستو بعد چل سو چل نو شتاوڈیاں اگے کیپٹن امریندر سنگھ پہلا منسٹری سی سردار پرکاش سنگھ بادل دی دوہزار دو تک تے دوہزار دو توں دوہزار ساتھ تک سیل امریندر سنگھ آگے بطور سی ان سات تاٹھ شتاوڈیاں انہ دیسوں میں منائی ہیں تا جڑی خالسہ سرجنا دا ہونے مولو دار سنگھو کی ہے او دے چیسی لیبرٹی ایکوالیٹی فریٹرنڈی منوکھی ازادی منوکھی برابری منوکھی پائچرا یہ دیکھے جاوے تا گروہ نانک دیو دے سارے جڑیاں سکھے او اس دا نچوڑ او دا فلسفل اے ہی ہے جسنو گروہ گوبین سنگھ تاک نو گروہ درمیان آئے انہ دے رہی گروہ گوبین سنگھ تاک آکے جدوں او دی کلمی نیشن ہے جڑی تو اس سکھر آئی او خالسہ سرجنا چاہ آئی تسی ایک سوال پوچھے اسے کہ پہلے اتحاس کر رہے ہیں انہ نے کی یہ گلہ نہیں دسیاں میں کہنا ہے کہ انہ نے گلہ دسیاں میں اس دے وچھے انہوں نے پڑھ کے بول رہے ہیں انہوں نے سنن کے بول رہے ہیں او دے چیزہ میں شامل کیتی ایک گل وہ یہ کیتی کہ ایدہ کریڈٹ اسی دے رہے ہیں فرانس دی کرانتی نو جڑی ستارہ سو نانمی چھے ہوئی نبے سال بعد کتھے دے رہے ہیں کریڈٹ اسی میرے بیر میں نو پکا لگ گیا توسی بھی امی حسطر کیتی تب میں تکیتی کیتی ہے تا اسی جڑے ساڑے سلیبا سی انہ دے بیچے قدرینی لکھیا کہ لیبیٹی کرلٹی فرٹرنٹی دا صدانتا اناند پور خالصا سرزنہ وچھے اپجیا سی اور اسی کہنے جی تو فرانس دی کرانتی چاہیے آیا سی اور خالصا سرزنہ وچھے جڑا ایک گرو نانک دے اور گرو سبان دے رہے ہیں چلدا چلدا سنگ کلب سی او خالصا سرزنہ چاہیے آیا او سو گے گرو گو بین سنگ صاحب نے جڑا ایک سانجی والتا تھا پھر گرو نانک دے تو آیا نام جپو کیرت کرو وانڈ شکو او سانجی والتا تھا سنگ کلب پھر خالصا سرزنہ چاہیے آیا تے سانجی والتا تھا کس پدر دی نرسوارت کہ کسے دے کشٹ نو اپنے تے لے لینا کسے ترم دے تو تے ظلم جبر ہو رہا ہے او سنو اپنا مشن بنا لینا اس دے خلاف لڑنا تا اے ہو گیا تیان رکھے ہو کہ جیڑا میں کہہ رہا ہے کہ اسی یہ دا کریڈٹ فرانس دی کرانتی نو دینے ہیں ساڑھے جڑے سلیبس ہے منیا کے انیس سو سنتاہی تک تا اسی غلام سی تے اسی او سکھا دے رہے سی تے لے رہے سی جیڑے انگریزہ نے سنو سیٹ کی تھی پر ہونتا تہتر سال ہو گئے اسی کیا جگالہ یہ میٹر آف فیکٹ نہیں دا سکتے دنیا نو کہ او سدام تا بھئی نبے سال پہلا سادی ترتی تے گروہ صاحب نے ادھے مان کر دیتے سا گیا ہو پنچی ایتی راج ڈیموکریٹک پرنسپل دے بیچے پنچ راج پنچ پیارے آپ پہ گرچیلہ دے رسدانت ہے اور اوج رسدانت ہے بائی دسمبر ستارہ سو پنچ نو جدو چمکار دی گڑی دی لڑائی ہندی ہے وڈیسا جدو شہید ہو جاندے کل سینتی سنگھ سی گڑی چھے بلک سارے لوگ ستارہ فو چار کے اندیا ایک گل چار ہے یا پنچ ہے اے بدواننا دا اپنے اپنی ریسرچ چاہتے ہیں اپنے اپنے بچار ہیں پر آپ پہتے اس گلتے رہیے میرے بیرے کہ چمکار دے جانگتا ہوئی نا تے بڑے صاحب جا دے نہیں تے پترہ ور کے پیارے شہیدان جی سنگھا دی شہیدی ہوئی اوہ اس ویڑے پانج یا سات جڑے سنگھ گڑی چھے بچے سی اوہ گروہ صاحب نے ادیش کر دے کہ گروہ مرد جے تسی ہی گیا ہوں تا پنت ہے گا جے تسی نہیں تک کچھ نہیں رہنا تے تسی چمکار دی گڑی نو چھڑ دے اور اوہ یو دیا دا یو دا جس نو دنیا سرے خم تسلیم کر دی اوہ اس پنت ہے دا حکم مان کے تے چمکار دی گڑی چھڑ دے ہون اے دے تے پھر ہوتھی گلہوں دی بھی توسی کی انپو کیتا ہے نو میں ریپیٹ تھا شبدہ نو اس لیے کر دا ہے بھی میں کی وکھرا کیتا کچھ نہیں کیتا میں اس دا تھوڑا جہاں انیلیسس کر کے دیکھیا کہ اسی کہنے جی پہلا جڑا ڈیموکریٹک ریزولیشن پاس ہویا ہے اوہ اٹھارہ سو چھے چھے ویلیم پٹ دی ینگر پرائم نیسٹر سی تے انگلینڈ دی پارلیمنٹ پاس ہویا میں ایک ہلکے جڑی کہنا ہے اے اجدہ تحاصی آج تک بھی یہی لکھے کتے نہیں ہی اسی کہنے کہ پہلا گرمتا جی دی انگریزی ہے پہلا ریزولیشن چمکار دی گڑی بچ پاس ہویا سی پائی کتے نہیں ہی اسی کہنے اس تو اپنے کے بھی چال دو ہنے دی کانٹیبیشن اسی سارے من دے ہیں اجڑے پہلے دو فیکس ہے چلو تسی کاؤں گا اجڑے پڑے لکھے انہوں نے پتا ہے فرانس دی کرانتی دا تے بریٹش پارلیمنٹ دے ریزولیشن پائی کنے یہ دی سی جوانوں تا پہ سارے من دے ہیں اور اوہ دا پریرنا سروت کاؤنسن گرو گوبین سنگھ سا مانس کی جاد سبے ایک ہی پہچان بو تا وہ ہوئی سی ستارہ سو ایک نو آناند پر سا بھی لڑائی بچھا ٹھیک ہے تا اسی کریڈٹ پلا جگل ریڈ کروز دے بانیں کینے مانے ہیں وہ ماندے ہیں ہنری ڈیونہ نو تے فلورنس نائٹ انگل نو تے بلکل جی ٹھیک ہے انہ نے کریمن وار دے بچھ اٹھارہ سو چھپنجا یا اٹھارہ سو ناٹھ پھر وہ تاریخاں تھا کہ پچھے میری بھی میموری ہون میں نو بڑھا پا جا گیا تے پھیل ان دی لگ دی ہے اسی کہنے دی پائک نیادا نام پہلی گل تا پنجاب تا کی رہ گئے تے میں تا ہوروی کہنے بھی خلا محلہ ہوں گے نندپور صاحب تا کی رہ گئے جدو اسی کہتے دن دیارہ بنانے ہیں وہ دو پائک نیادی گل کر لینے اچھا پر دیکھو ایک سو پچھونجا سال پہلے جے کریمین وار اٹھارہ سو چھپنجا چھ ہوئی ہے تہ ستارہ سو اکدے ایک سو پچھونجا سال بڑھ دے تے ہینری ڈیونہ تے فلورنس نائٹ انگیل نے بلکل کام کی تا اے نو کسی کنتو پرانتو کرنے سکتے ہیں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے پر میں گروہ رہے دی کرپانہ صرف اینے کی کہنا ہے کہ ادھو ایک سو پچھونجا سال پہلا تاں گروہ گوبیند سنگھ صاحب نے ریڈ کراس دے سیوہ نو بہت بلندی دوتے لے گے سن اور یہ سیوہ سارے گروہ سیوان دیو تک تو چلی ہے گروہ نانک دیو تو چلی ہے گروہ ارجن دیو تک بھی گروہ ہرائے تک بھی روگیاں دی زخمیاں دی ملم پٹی ہندی رہی ہے پر اسی انہوں نے نشیت نہیں کر سکے جس گل کر کے میں ایکم چینل دا بہر بہر تنواد کر دا اے ایمی ایک کرٹسی سیکھ نہیں ہے دلوں کر دا کہ تسی میں نے سواب بنایا میرا کہ میں دیش و دیش چے بیٹھے اپنے ناظرین گل بات کر سکا کلویر سنگ جی ایدہ کی کارنہ جڑی گلت اسی ہونے مننی ہے کہ اسی اتحاسنو بڑھاؤں دے بہت ودی آیا پر دنیا دے کینویس دے تو انہوں ڈسپلی نی چنگی طرح نہ کر سکے جو میں پائی کرنے یہ جڑی تو اسی گلت کیتی ہے لیکن ریڈ کروز کتھوں تک پہنچ گیا اسی ریڈ کروز تو بہت سما پہلہ اے گلہ کرنیاں شروع کر دیتی ہیں سن پرسی لوگاں تک پچھا نہیں سکے کی کارنے دا میں توڑی اس گلتا جواب اس طرح دے آنگا کہ گروہ گوبین سنگھ صاحب دے ایک ہور بہت بڑی منوکتانوں دے منوکتانوں سکھانوں نے جی جا پنجابیانوں نے وہ دے آنے ہیں انہوں نے تسی حق بجانب مارڈن اولمپکس دے پائنیر گھنٹ سکتے ہیں شروعمنی گھنٹ سکتے ہیں جیڑا انہوں نے خالصہ سجنہ کی تھی اس دی چڑھ دی کلا لئی تو اس دی سریرک تندرستی لئی گروہ گوبین سنگھ صاحب نے مارشل آرٹس جنو تسی کہنے ہو انگلیس چھے وہ مارشل آرٹس دیاں کھیڈاں شروع کی تی ہیں خولہ محلہ دے روپ بیج وہ کھیڈاں کیسن گت کا تلوار بازی کوڑ سواری کوڑ دنگل تے پرپس کیسی پرپس ایسی کہ جتھے آدمی سریرک تاورتے تگڑا ہوئے اُتھے ہیو چڑھ دی کلا بڑا بھی مان سکتاورتے بھی تگڑا ہوئے ہون جڑیاں تا انشنٹ اولمپکس ہے وہ تا سب سو بانوے کتے بی سی دے پیچ ایسا مسیدوں میں پہلا اے ہوئے ہیں جی ایتھنز دے وچے اتھو شروع ہوئے ہیں پر اے پھر انہ دی روائیوال ہوئے ہیں راہ صاحب انہ دی روائیوال ہوئے ہیں میرے بھی جاکے اٹھارہ سو چھینوے چے فرانس دی ترتیتوں لی کابرتن نے کی تی تا آج جسی موڈرن اولمپکس دا جڑا اگرگامی گینڈ دے ہیں پائنیر گینڈ دے ہیں اوہ اسی کہنے ہیں جی اے لی کابرتن سن پھر اے ہسٹوریکل فیکٹ ہے اسی پڑھ دے بھی یہ ہیں پر میں تو ان سوال پہدا ہے کہ جے تلوار بازی نو فینسنگ کہہ دیتا جاوے تے اے اولمپک دے چی شان لے جے تسی کول دنگلہ نو ریسلنگ کہہ دے تے اے اولمپک دے چاہے کہنے تو میرا مطلب ہے کورسواری نو تسی ایکوائٹکس کہہ دے ٹھیک ہے جی تا اے جڑیاں چیزیں ہیں صرف اسی اتھی مار کھا کے کہ پہلی گلتا اسی گلام تھی اے اسی اپنے گل قومی سے بے ماننا کاری نہیں سکے دنیا سے سامنے تے دو جی گل اسنو اسنا سمجھ لو بھی پیسہ ڈانگ ریزی والو ہتھ تنگ سی بھی اسی تانی گل کر سکے پر گل ہے کہ دو سو سال پہلا سو سو چھینوے چھوڑا محلہ شروع ہویا اور اسی ہو سنو ایک اناند پر تاکی محدود کر دیتا ہے وہ بھی زیادہ پولٹیکلی جڑے لوگوں کو فائدہ لائے جنے ہیں جتھوں تک پولٹیکس تا تعلق ہے میرے بھی رہے وہ تا پچھے پامے گروہ نانگ دے پاس شاہدت پانچ سو پنجام دن سالہ بنا ہے پامے ہماترہ نے ڈیوٹی ماتر آفٹر آل تا سیاسی لوگان دے یاسی متحد رہے ہیں نا میرے بھی رہے اور کہ وہ پروٹیکال بائز وہ کوئی سی ایم سی کوئی منیسٹر سی وہ بھی سیاستہ اتھے بھی ہن دی ہے اور مگی دے ملے تے بھی سیاستہ ہی ہے ایڈی سیاست ہے نا یہ تا پراہ با سی ہن ساو سیاستہ دا لینڈا پہ کھانا پینوں ہی ساڑا 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 سیاستہ ہو گیا چال دی کال دیوچی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا توسی کیا کہ نو شتابدیاں سکھزمنا سمندر جڑیاں وہ تو اڈے کار جکال دوران توسی انہوں نے انچار دیوی رہے وقت وقت سرکاراں ہن گیاں ادھوں تو اڈا تجربہ کی کہیں دا ہے کہ جڑیاں شتابدیاں منائیاں گیاں انہوں نے ویچ سرکاراں دی نیت جڑی ہن دیا ہے وہ کلی چیز نو ٹارگٹ کر دیا ہے دو لائنہ دیوچ میں گل ختم کر دنا ہے کہ فیزیکل پلین دے ہوتے تولٹ مکے دیتا عورتے اپنے اپنے سیرے لینڈ دے پرپس دوں کہ او جی اکالی منسٹری نے منع لیاں کہ او کانگریس منسٹری نے منع لیاں اتھوں تک او بڑھ گیاں سکسیسول ہو گیاں اچھا ٹھیک ہے پر جڑا انہ دا بودک دے تارمک جہاں تیہاں سے پک ہے او کچھ نہیں بدلیا اور او س دا میں بھی پاٹ رہے ہیں میں نے توڑے ویور سدہ سوال بھی کر سا دے بھی جناب تس ہی کی کر دے رہے ہیں میں کہاں گا کہ جو میں ایک توتی اندھی ہے نا نگار کھانے چھے او وائی دی ہے پر آبا او تا وائی دی رہی او دوں آگے میں نہ اپنے ودھے کورس آن دے بیچے او ہی اتیاس کے ایونٹس نو ری رائٹ کر کے پواہ سکیا نہ اس لے بس دا پارٹ بنوا سکیا نہ اج تک بنے ہیں نہ ہون بن رہے ہیں سوال ہے ایسی کہ اسی لوگ کا نے کیوں نہیں کیتا نشر یہ اینیاں بڑی چیزیں یہ تھے ایک پوائنٹ اپا گرو گو بین سنگھ صاحب دی ایک جڑی مہان دین قوم نو وہ کار لے کہ قوم نو نہیں سارے ترم نو سارے ترمان نو جیڑا وانا نے دے تاریخ گرو دے کنسیپٹ دا کھنڈن کر کے اخیر دے چھے شبد گرو نو گرگدی دیتی ایس دے پچھے تو سی اے نہ کاؤ بے ایک پوتھی ایک گرو گران صاحب نو شبد گرو کہتا ہے کہ گرو ہے نہیں ایس نو تسی اے سمجھو کہ کدے وڈے ویجنری سی تے او جے میں اپنی گال کرانا تے تسی کہنا ہے بے آہو یارے دیکھا اتھی تریا فردہ ہند ہے کاردہ یوگی جوگنا باردہ یوگی سے پر میں ایس دے گرو گران صاحب دے جڑی گریائی دیتی ہے او سنو جے میں برٹن رسل دے شبد پٹ کرا جڑا کے اج اویلیبل ہے تسی جدو مرضی انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لے ہو کہ برٹن رسل جڑا دنیا دا مہان فلسفر ہویا ہے قدوں انیس سو ستر قدر دیا ہو او کی لے گیا ہے گرو گران صاحب دے بارے او لے گیا کہ جدو ورلڈ وار ٹو ہوئی تے اس تو بعد اس نے لے گیا کہ جے کے تے ہون ورلڈ وار تیجیوی لگ گئی تے جسرا ایٹم بمبادہ زمانہ آگیا ہے تے اے منوختہ باسدی نہیں لگ دی پر فیرو کہن دا ہے کہ جے کچھ قدر باچوی گئے لوگ تا انہا نوں جے پھر او سوڑے کوئی گائیڈنس دین واری پستک ہوگی او پستک کہن دا ہے تا او گرو گران صاحب ہو برٹن رسلے کہن دا ہے تو اسنوں او دے جڑے اسے ہمینار چی کے تے گالے کئی ہونی ہیں جا کتھے کئی ہونی ہیں تا او تے او کیونکہ جڑیو دی لکھتا ہے او اسنوں پڑھو او چیے لکھا ہے کہ انہوں پھر کسے نے سوال کی تا کہ جے گرو گران صاحب دے وچی اینی وڈیا گائیڈنس ہے تے کی آج گائیڈنس نہیں مل سکتی کہ دنیا دے تی جی جنگ لگے ہی نا تے رائے جی تسی انٹرسٹڈ ہوں گے جان کے کیونکہ تسی انسٹری دے سٹوڈنٹ ہو او کہندہ بلکل ٹھیک ہے پر جنہ دے کوڑے دے سرمایہ داری ہے جنہ کوڑے سری گرو گران صاحب ہے انہوں نے تے اس گلدی مہتتہ دا ہی نہیں پتا لو اے توڑی گلدہ جواب آگیا کہ خوراں نے کیوں نہیں یہ دے کوشش کیتی آج بھی میں کہنا سرکاراں تے کیوں چھڑ دیوں ایس جی پی سی تے کیوں چھڑ دیوں میں ویک سال تو ایک گل کہہ رہے ہیں کہ جیڑے تسی دیشہ میں چاہے جنہیں ہو توڑا جڑا تھوڑا جا ایکسپیرینس ہے توڑا جڑا ایکسپوئیر ہے وہ وائیڈر ہو جانا ہے تو میرے ویر اسی تا جتھک رہے گے پنجاب جوگی رہے گے کی توڑے یو این و یونسکو بہت نیڑے بٹھے تسی نہیں ہوتھے حال دوائی پاس آدھے کہ جی آہ ساڑے گرو سہبان دی دین دینے ہیں اور آہ ساڑی قوم بھی دینے ہیں تو اگے قربانی ہوئی تا ہی تک اپا گالی نہیں کی تھی سربنس دان سربنس دان میرے ویر کوئی اے ہو جا ایک بھی میں نے کوئی اتیاس کا رکوٹ کرنی لوڑ دی ہر ایک بندے دی ساڑے ہر سکھ دی ہر بندے دی جو منوکھی جامعے جا ہے انہوں پتہ ہے کہ اپنے پتران ہوں اپنے سامنے ایک مشن دے لی شہیر کرا لانا کوئی مشن زمین جہداد دانی سی کوئی راج پاک دانی سی ترمتے قوم بھی خاطر سی نا ہن میں گالے کر دا پھر واپس ہونے ہیں کہ آرنلڈ ٹوین بین اس سے گالوں برٹن رسل دا ہو سم کا لی ہے ٹھیک ہے برٹن رسل پورے ہوئے انیس سو ستر چے تے آرنلڈ ٹوین بیڈر دنیا پر دھم بنیاں تے آسکار ہے وہ انیس سو پنجاتر چی گیا ہے ہاں سچے تے گال یاد آئی انیس سو پنجابا سٹھے آن دے ویچ یونیسکو نے دے تیانویچ آیا نہ پنجاب وڑے نے مانگ کی تھی نہ ہندوستان وڑے نے پارت وڑے نے مانگ کی تھی نہ ایتھے کتے ویسٹن سفیر دے ویچ یورپنوں گال چلی یا کتھوں چلی یونیسکو وڑے ہیں دے تیانویچ لیا آندا گیا کہ گرو گراند صاحب دے ویچ کڈیاں کاسمک لیول دیاں زمینی لیول پر در تو لے کے بریمنڈی لیول تک دے گیا آنے ہو دے چھے تو انہا نے سری گرو گراند صاحب دے جڑیاں سکھ ہم آئے ہیں انہا دے تے ایک بک لکھی ہے سیکرڈ رائٹنگز آف دا سکھ اوس دی جڑی پون کا لکھی ہے وہ آرنلڈ ٹوین بھی تو لکھائی گی کیونکہ اس نے بائی سب بے تامادہ ادھیان کر کے ایکیا برٹن رسل نے تا لڑائیاں دی گا لگی تھی آرنلڈ ٹوین بھی کہندہ ہے کہ آن وڑے سامیں وچ جدوں ساڑا انٹرنیٹ ان پوزیشن ہو جائے گا آرنلڈ ٹوین بھی انیس سو پنجتر تو پہلا گا لکھا رہے ہیں اوڈوں دنیا آپس سے بہت نیڑے ہو جائے گی اور ہو گئی ہے میں تو اسے اتھے گا لکھا رہے ہیں تو اسی پتہ نہیں کتھے امریکہ انگلینڈ کتھے پہنچے بیٹھے ہیں ساری پہنچ بند چکے اوڈوں جڑی تھیوسافیکل سفیر ہے تارمک کھیتر ہے ایدے وچ جڑے بڑے ترم ہیں اونہ دے وچ ایک ترم سکھ ترم آئے گا ایک گروہ گرنسا بھی گل آئے گی کہ جیڑی دوجہ سارے ترماتوں اپنی جڑا مول ادار ہے اپنی سکھیامہ کر کے اوڈ نمبر اکتے گنی جائے گی تہون سوچ کے دیکھو کہ اسی پاتھ کر دیں پاتھ کر رونے ہیں تکی کی تے اوڈا سکھیامہ والا جو گروہ گرنسا بھی چھوڑی لے پکھنڈا گروہ نانک پاشا دا ادو شبز ہے چھوڑی لے پکھنڈا تے میں تکینا میرے بھیل ساڑا ساری زندگی جنہوں تسی سیاسی زندگی ہو گیا ساڑی تے اے دے چیز اے ساڑا اے ہو جا ایک جنہوں کہنے بن گیا ہے اے اوکوپیشن تندہ بزنس تے اے دے چیز پکھنڈا تو بنا کوئی گلی نہیں اچھا یہ تا سیاست دی گا لے ساڑے عام جیون دے وچ بھی کھوڑ کپٹ بہت نہیں ہو گیا تا ایک این دا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ جسنوں باہر لے ودوان نہ آنے اور پھر ہوں یونیسکو والی جی پوستکوں وہ ہے گی ہے ساڑے کو پرسانوں نہیں پتا اسی اپنے گروہ گرانساہب جیتا ساڑے کو سروت دے وجو ہے اسی ہو دی سکھے تھے کہ کنچت ماتر بھی اثر نہیں کر رہے اور جڑی میں گالنوں ہی تھے ختم کرنا چاہاں گا وہ ایک ختم کرنا چاہاں گا کہ جیڑا آرنل ٹوین بھی کہہ رہے ہیں وہ کلہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رادہ کرشنان نے انتا سی مند ہے کہ ساڑا بہت وڈاک فلوسفر سی راشترپتی رہے ہیں انہوں نے اس پوستک دے انٹرودکشن لکھی ہے کہنے دا مطلب کہ ساہمت ہوئے تا دی انٹرودکشن لکھ رہے ہیں اور ایدر ویس بھی وہ قائل سی سوامی ووکا ناند اسی ہندو سے کھدے روڑے چیز پر کھدے سوامی ووکا ناند نو پڑھ کے دیکھو تے جدوں وہ انیس سو ایک دو دے چھ پورے ہو گئے کی لے کے پورے ہوئے کہ جیت اسی کھدے پوراں سورائی دی گال کروں گے جیڑی انہوں نے کی تھی راوی دے کھنڈے تھے کانگرزہ دویشن ہوئے سے انیس سو چھبی دے چھ جیتھے پوراں سورائی دی گال ہوئے سے سوامی ووکا ناند لکھ کے گئے کہ جیے کھدے تسی پوراں سورائی دی گال کروں گے انہوں نے انیس سو ایک دو دے چھ لکے تتوانوں کر کر گروہ گوبین سنگھ پیدا کرنا ہوئے گا گیڑا گروہ گوبین سنگھ جیڑا قوم تے ترم لے دیش لے اپنا سربان سوار دے بے تے قوم دے او تے او دے مان دے بے چھ کنچت ماتر بھی گلا شکوا نہ ہوئے کہن دا میرے اخیر دے چھ مسئلہ اے ہی ہے کہ اسی پائی جیڑیاں گروہ سے بان دی اینیوں قربانی ہیں اینیوں نہ دی سانوں پریر نہ ہیں او اس دے اتے منمک ہو گئے ہیں میرے بیر بلکل منکر ہو گئے ہیں منمک کہلو اپنے عملہ دے حساب نہ تے منکر ہو گئے ہیں کہ میں نہ منو تے نتیجہ ہوا دا کی ہے کہ اج اڈینٹی ٹی کرائیسس ملان دے بیچ توی کنی پاگ لاتی فرانس دے چکنے پاگ نہیں بننے دنی پلا ہوئے کینیڈین گورنمنٹ دا ٹرودو ہو رہا دا کہ انہ نے کیا بھی ہے تو بہت وڈا فینسے دی سزا درتی یہ شاید تھے پلا ہوئے ہونا دا جڑا گروہ نانک دے پاشا دے آج پانچ سو پنجام میں جنم لینتے اسی تا کوئی سنکلپ لیا نہیں تو اسی کوئی سنکلپ پورا نہیں کر دے تے امریکہ دے میسیچویسٹس سٹیٹ ہے اور انہ نے گروہ نانک ڈیو ملانا شروع کرنے دا اعلان کر دیتا ہے تا اخیر گلب میرے ویر اتھے ہی موقع دی ہے کہ اسی پتہ نہیں کیوں میں نہ مانو کر کے تے اپنی بے پتی آپ ہی کروا رہے ہیں ملان دے وچھ تاڑی پگل تھی تے محالی وچھ نہیں تسی ملان دا بڑا روڑا پہی جنے فرانسا بڑا پہی جنے تے اپنے تاڑے اتھے کی ہو رہے ہیں اور تارمو کھیتران دے وچھ ہو رہے ہیں پگل تھی اتھے ہو رہے ہیں تا اخیر ایک گل کہہ لیے کہ کی میرے ویر اج ساڑھی پنجاب دی ویدان سوا ایس گل دے ہوتے گروہ گوبین سنگھ صاحب گروہ نانک دے پاس شادی ہیں واقعی گروہ سبان دے بھی جو فلسف ہے اوہ سے دے ہوتے ہیں کی مطا پا کے نہیں گورنمنٹ آف انڈیا نو دے سا دے کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ہی کیپیبل ہے کامپیٹنٹ ہے یو این و یونیسکو نائے مسئلے ٹیک اپ کرن لی تا ایک ہی آج تک کیوں نہیں ہویا میرے ویر کہ اسی ایہا جڑے پنجاب ویدان سوا دے وچھ مطا پوڑا پنثک سرکارہ بھی آئیں گا چلو کانگرس آئے کہیں کہ اسی سیکلر ہے پر انڈیوجوی لیتاں کوئی بھی ترمدہ انیائی ہو سکتا ہے مننوہ ہو سکتا ہے پر کانگرس ہی نہیں کہن دی کہ تسی اپنے گروہوں دے جڑے ہے گیا ہے انہوں دے اپما نہ کرو انہوں نے کربانیانو نامنو کانگرس کون ہے اپنا ہندو پارٹی لوگ ہی ہیں نا پنجابی لوگ ہی ہیں نا میرے ویر آہی میری بینتی ہے کلہ میں ایتھے کوئی پتھا کرنے جا اپنے گل کہنے نہیں آیا میں گل سانجی کرنا ہے ایک ہم چینل دے ٹی وی دے سارے ناظرین سارے سروتے ہیں نا دور تک ایک آل سانجی کرنا ہے کہ میرے ویر اپنے مول نو پچھانو اپنے قومی سو مان نو پچھانو اور جتھے جتھے رہنے ہو قومی سو مان نا جو تو اڈے اڈینٹی ٹی کرائس اپنے آپ ہی حل ہو جائے گا جدھوں لوگ کا نو پتہ لگے گا کہ تسی کیڑے گروہ نانک نام لے با ہوں تسی خالصہ دے طورتے کس گروہ دے پتر ہو صدو صاحب اسی پنجاب تو دور آگئے ہیں فکر رہی دا ایسانو پنجاب دا دنیا دے نقشے تے چھڑو تسی انڈیا دے نقشے تے بھی پنجاب جڑا وہ حاشیے تے چل گیا سرکاراں جدھوں ووٹا لینیاں ہوں دیاں ہوں دوں سوہاں کھاندیاں نے کہ اسی نشے ختم کر داں گے اسی بے روزگاری ختم کر داں گے اسی نوجواناں نو روزگار دیاں گے خودکشیاں نہیں ہون گیا تو اسی وقت وقت سرکاراں دے اہم پارٹ رہے ہو ڈیپٹی کمیشنر تو کمیشنر تاک جاناں بہت بڑا پارٹ ہون دے چلو گروہ مرے دی کر با تسی کی سمجھ دیو اور وڑا فیوچر دیڑا جو کدن دا ہے پنجاب دا میرے بیر کوئی میں شہر و شہری دا شکین نہیں پر سچائی دے تا عورتے کا غالب دے کرنی چاہنا ہے تاوڑے سارے سوال دے جواب دے بچے اوکن دا کرز کی پیتے تھے میں کرز کی پیتے تھے میں اوکن دا پر ہاں سمجھ دے تھے رنگ لائے گی فاکا مستی ایک دن اوکن دا بی کرز دی پیتے تھے پر آوڈا پیتے تھے پر گال دا پتا ضرور سی بی جیڑے یا سی کر دے نا مستی موی مستی کر دے ہیں ایک دن گل خلا ہو گی ہے کوئی جلوہ دخا ہو گی پر آوڈا ساڈی ٹوٹل پیر ساری میری گال جنہ توڑا سوال ہے لمبا چوڑا اوڈا میں اینک گالب دے پی دفتاز نوں اوڈا آرلیندہ ہویا ہے ایک انہیں کہ اسی جان بوجھ کے مچلے ہوئے ہیں اپنے پیر آپ ہی کوڑی مار رہے ہیں اس لئے جڑے توڑی گال بلکل ٹھیک ہے پانبر بن چکے مسئلے آپ ہاں میٹا فور کلی گال کریے میٹا فوری کلی گال کریے ایڈیم دے تاور تے گال کریے کشمیر دا مسئلہ کے اندے بہت بڑا ہے تو کی پانیاں دا مسئلہ پنجاب دا کی جوانی دا مسئلہ کی نشیاں دا مسئلہ کی کسانی دا مسئلہ کی پردوشن دا مسئلہ وہ کیڑا مسئلہ دا مسئلہ وہ پانبر بن کیوں کھا پر پیچھلے کوئی داس پندرہ بھی سال تو ارسپیکٹی باؤ کہ کیڑی سرکار رہی تے کون موڈی رہتے کون منتری رہتے کون افسر رہے ایچہ افسر شہی بھی بیچا گی وہ بھی گورنمنٹ دا پارٹ نے تو سی ذکر کیتا کہ افسر بہت کش کر دے وہ گورنمنٹ دا حصہ نے میں نے دسوں کے پچھلے پندرہ سال تو تو دے جڑے نوجوان ہیں اینا برین ڈرین ہو رہے ہیں اینا سرمایہ ہوتھوں میں ایک سوشل میڈیا تو چیک کر رہے سی کہ ستائی ہزار کروڑ صرف کینیڈا ویچھ دو ہزار انی سے آ چکا ہے توڑا اور ایک لکھ بھی پچی ہزار نوجوان آ چکا ہے تو میرے ویر کی کسے جو تھے لوکہ نو پتا نہیں کی ساڑے آگوہ نو کی ساڑے تارمکس سماجک آگوہ نو ساڑے ماں باپ نو نہیں پتا کہ کی پنگ بوجھ رہی ہے پر وہی گل بھئی پتا نہیں اے موڑا قدوں پہنے تک قدوں گروہ مرے نے سمت دے نی ہے پر ادھم سا نو کرنا پہ گا صدو صاحب اسی امید کر دے ہیں کہ جڑیاں امیدنا توسی رکھیاں ہونیاں گروہ مارا جنہوں پوریاں کرنے اور امیدنا نو بور ساڑے اور انوار سامنے دے ویچی پنجاب نو اور پھر خوشحال بیکھیے آج تو ساڑے سٹوڈیو چاہے ساری جان کر رہی دیتی میں تا ایک گل کہوں گا کہ میرے بیر میگن ہے شکر ہے شکر ہے ایسنا دے وچار وی جے بانجا دے وچار دی بڑی طاقت تندی ہے بہت میر بانی ساتھ سری کال پر جی